فواد خان کو پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے دل کی دھڑکن کہا جا سکتا ہے فواد خان ایک قدرکار، موڈر اور گلوکار ہے جنہوں نے اپنی دلکش پرپومنس اور دلکش اندانس سے ٹیلی ویشن اور فلمی سنت میں دھوم بہ جاتی ہے فواد خان 29 نومبر 1981 کو کراچی میں پیدا ہوئے فواد خان نے میوسک انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا آغاز معروف میں انٹیٹی پیرڈرائیم کے مرکزی گلوکار کے طور پر کیا فواد خان کے بطور ادھکار کیریئر کا آغاز 2007 میں پاکستان ٹیلی ویشن سیریز سترنگی سے ہوا مگر فواد خان نے 2010 کے ڈرامے داستان میں اپنی ادھکاری کا لوحہ بن بایا اس ڈرامے کی بے پناہ کامیابی نے انہیں وسیع پیمانی پر مغبولیت اور پہچان دی فواد خان نے اس کے بعد متانتے ڈراموں میں ادھکاری کے جہر دکھائے جن میں ہم سفر سن 2011 زندگی گزار ہے سن 2012 اور کچھ پیار کا پاگلپن سن 2013 میں ان کی بے مثال ادھکاری ہیں ٹیلی ویشن سکرین پر ایک اہم ادھکار کے طور پر ان کی پوزیشن مستحکم کر دی ان ڈراموں میں ان کی پرفارمنس نے ان کی استعداد اور آسانی کے ساتھ پیچیدہ کردار ادا کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کر دیا 2014 میں خان نے سونم کپور کے ساتھ رومانوی کومیٹی فلم خوبصورت سے والی ووڈ انڈرسٹری میں قدم رکھا ان کی کارکردگی کو ناپردین اور سامین نے یکسا طور پر بے حد پسند کیا اور انہیں خوب پذیرائی حاصل ہوئے جس کے بعد پواد خان نے ہندوستانی فلم انڈرسٹری میں اپنی ادھکاری کے چھنڈے گاہ دیا فواد خان کی قابلیت اور لگن نے انہیں متانتیت ایوارڈ اور نامزدکیوں سے نوازا جن میں بہترین ادھکار کے لیے لفظ اسٹائل ایوارڈ اور بہترین ادھکار کے لیے ہم ایوارڈ شامل ہیں فواد خان اب بھی پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والے ادھکاروں میں سے ایک ہیں یہی وجہ ہے کہ آج فواد خان کی دنیا بھر میں متانوں کی بڑی تعداد ہے پاکستانی ڈراموں اور فلم انڈرسٹری پر فواد خان کا اصل ناخامل تقریب ہے جس نے ادھکاروں اور متانوں کی نئے نسل کو یکسر طور پر متاثر کیا ہے فواد خان پاکستانی ڈراموں اور فلموں کی کامیابی کی علامت سمجھے جاتے ہیں